بھارت چندریان تین سورہ مشن کے بعد اب سمدر کی گہرائی مناپنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے لیے سمدر میں جانے والے یان کو بنایا جا رہا ہے اس کا نام ہے سمدریان اسے متص سے چھ ہزار بھی بلایا جا رہا ہے اس کے لیے تین انسانوں کو سمدر کے چھے کلومیٹر نیچے تک لے جایا جائے گا تاکہ وہ وہاں سٹڈیز اور ریسرچ کر سکے پرتوی ویجیان منترالے کے منتری کرین نے گیارہ ستمبر کو ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ اگلا مشن سمدریان ہے چینائی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشن ٹیکنلوجی میں اسے بنایا جا رہا ہے اس کے ذریعے تین انسانوں کو سمدر کے اندر چھے ہزار میٹر کی گہرائی تک بھیجا جائے گا تاکہ وہاں کے سروتوں اور جیوی ویدہ کی سٹڈیز کی جا سکے انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے سمدری ایکو سسٹم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ایک ڈیپ اوشن مشن ہے جسے بلو ایکونامی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے سمدر کے اندر کی جو جانکاری ملے گی اس سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا کیونکہ اس سے سمدری سنسادنوں کا استعمال ہوگا مجھدار بات دیکھئے کہ ایک طرف اسرو چندریان تین گگن یان اور سورے مشن جیسے اندرکش مشن کر رہا ہے وہیں دیس میں اب سمدر کی گہرائی ناپنے کی تیاری چل رہی ہے نیسنل انسٹیٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی متس سے چھ ہزار سے پہلے انہوں نے ایک پرسنل سفیر یان بنایا تھا جو پانسو میٹر کی گہرائی تک سمدر میں جا سکتا تھا پرسنل سفیر میں ایک انسان کے بیٹھنے کی چھمتا تھی یہ دو دسملہ ایک میٹر ویاس کے گولاکار پندوبی تھی جسے مائلڈ سٹیل سے بنایا گیا تھا اس کی ٹیسٹنگ بنگال کی کھاڑی میں ساغر نے دی جہاز کے ذریعے کیا گیا تھا جب یہ مشن سفل ہوا تب سمدریاں پروجیکٹ کو ہری جھنڈی ملی آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ سمدریاں مشن سمدریاں پروجیکٹ پوری طرح سے سویدیسی ہے یہ ایک سمر سیول ہے جس کا نام متسے چھہ ہزار رکھا گیا ہے اسے بنانے کے لیے ٹائٹینیم ایلوئی کا استعمال کیا ہے اس کا ویاس دو دسملہ ایک میٹر ہے یہ بارہ گھنٹے کے لیے تین انسانوں کو چھہ ہزار میٹر کی سمدری گہرائی میں لے جائے گا اس میں چھانوے گھنٹے کی ایمرجنسی انڈیورنس ہے کہ سبھی حصے فلال بنائے جا رہے ہیں امید ہے کہ اس مشین کی لانچنگ دوہزار چھبیس میں ہوگی سفر لانچنگ کے بعد بھارت، امریکہ، روس، فرانس، جاپان اور چین جیسے دیشوں کے الائٹ کلب میں سامل ہو جائے گا ان دیشوں کے پاس ایسی گتی ویدھیوں کے لیے وشش تیکنیک اور واہن اپلبد ہے اس طرح آئیے آپ جانتے ہیں کہ یہ سمدریان سمدر کے کتنے اندر جائے گا اور کیا کرے گا سمدریان کا ادیش یہ گہرے سمدر میں کھوج اور دولپ کھنیجوں کے کھنن کے لیے پنڈوبی کے ذریعے انسانوں کو بھیجنا ہے عام طور پر پنڈوبیاں کیول تین سو سے چار سو میٹر تک ہی ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کی لاغت قریب اکتالیس سو کروڑ روپے ہے یہ سمدر کے اندر گیس ہائیڈریٹس پولی میٹلیک میگنیز نوڈیولز ہائیڈرو تھرمل سلفائیڈ اور کوبارڈ کرسٹ جیسے سنسادنوں کو کھوجنے کے لیے بھیجا جائے گا یہ چیزیں ایک ہزار سے ساڑھے پچپن ہزار فیٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ ڈیپ اوشین مشن کیا ہے ڈیپ اوشین مشن کو جون دوزار اکیس میں پرتوی بھیجان منترالے دوارہ پیش کیا گیا تھا اس کا مقصد سمدری سنسادنوں کا پتہ لگانا ہے سمدری سنسادنوں کے اپیوک کے لیے گہرے سمدر میں تقنیق کھوجنا پرت سرکار کی بلو ایکنومک میں مدد کرنا تو یہ ہے ڈیپ اوشین کا مشن دوستو یہ ویڈیو اسی کے ساتھ سماپت ہوتی